اس مووی کی شروعات میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کہانی 140 سالہ پرانی ہے جہاں پر ایک کلر ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا باٹوسائی وہ اپنے زمانے کا کافی بہترین تلوارباز جانا جاتا تھا جس کی وجہ سے کافی لوگ اس سے ڈرہ کرتے تھے اس کے بعد ہمیں ہونے والی لڑائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو 1868 میں لڑ رہی ہوتی ہے جہاں پر جاپان کے سب سے بہترین تلوارباز لڑائی لڑتے ہیں یہ لڑائی اس وقت کے کنگ اور ریبلز کے بیچ لڑ رہی ہوتی ہے اس لڑائی میں باٹوسائی بھی ہوتا ہے جو اپنی تلوار کی مہارت سے کافی سارے دشمنوں کو مار دیتا ہے جس سے باٹوسائی کی سائٹ یہ لڑائی جیت جاتی ہے وہ لوگ اپنی خوشی منا رہی ہوتے ہیں کہ تبھی دشمنوں سے ایک بندہ باٹوسائی کی سامنے آتا ہے جو باٹوسائی کو اپنے ساتھ لڑنے کے لئے چیلنج کرتا ہے لیکن باٹوسائی ان لڑائیوں اور ان کیلنگ سے تنگ آ چکا تھا اس لئے وہ اپنی تلوار زمین میں گار کر وہاں سے خاموشی سے چلا جاتا ہے اس وقت باٹوسائی کے دشمن آرمی میں سے ایک بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جو ابھی زندہ ہوتا ہے جسے باٹوسائی کی تلوار نظر آتی ہے اور جیسی وہ اس کی تلوار اٹھاتا ہے اس میں باٹوسائی کی پاورز آ جاتے ہیں جس کے بعد وہ اپنا نام باٹوسائی رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد وہ نکلی باٹوسائی بن جاتا ہے اس کے بعد کہانی دس سال آگی بڑھ جاتی ہے جہاں پر ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایک سمگلر ہوتا ہے جہاں کچھ لوگ اس سمگلر سے ملنے آتے ہیں یہ لوگ اوپیم بنانے کا طریقہ جانتے ہیں اسی وجہ سے یہ سمگلر ان تمام لوگوں کو مار دیتا ہے لیکن ان میں سے ایک لڑکی جس کا نام میں گومی ہوتا ہے اسے چوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اس کے لئے کام کرے اور اس کے لئے اوپیم بنائے اس کے بعد ہم ایک پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جو ایک کرائم سین پہ آتا ہے جہاں پر نکلی باٹوسائی نگوش لوگوں کو مارا ہوتا ہے لیکن اس پولیس آفیسر کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کام جس نے بھی کیا ہے وہ نکلی باٹوسائی ہے اس کے بعد ہم دوبارہ میں گومی کو دیکھتے ہیں جو اسی سمگلر کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے لئے کام کرتی ہے لیکن جیسا ہی اسے موقع ملتا ہے وہ وہاں سے باقر پولیس ٹیشن آتی ہے اور جب اس بات کی خبر اس مگلر تا پہنچتی ہے تو وہ نکلی باٹوسائی کو اس کی پیچھے لگا دیتا ہے تاکہ وہ اس کو مار ڈالے جس کے بعد وہ نکلی باٹوسائی پولیس ٹیشن پر حملہ کر کے کافی سارے پولیس والوں کو مار دیتا ہے کسی لڑائی کی دوران ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس نکلی باٹوسائی کے پاس ایک پاور ہوتی ہے وہ کسی کو بھی آسائنی سے ہیپنٹائز کر کے اپنی کابو میں کر سکتا تھا وہ تمام پولیس آفیسرز کو مار کر میں گھومی کو ڈونتا ہے لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملتی اور جب وہ پولیس ٹیشن سے باہر نکلتا ہے اسے ایک لڑگی نظر آتی ہے جس کے نام ہے کارو جو پہلی نظر میں نکلی باٹوسائی کو پہچان لیتی ہے کارو کے فادر کئی ٹریننگ سینٹر ہوتا ہے جہاں پر تلواربازی اور منشل آٹھ سکھایا جاتا ہے ساتھ ساتھ کارو کے فادر اپنے سٹورنٹس کو ایک خاص قسم کی تلواربازی بھی سکھاتا ہے اور اس نکلی باٹوسائی کو بھی اس خاص قسم کی تلواربازی کے بارے میں پتا ہوتا ہے اسی وجہ سے اس خاص قسم کی تلواربازی کا نام اس پورے شہر میں خراب ہو رہا تھا جس کی وجہ سے کارو کے فادر کی موت بھی ہو گئی تھی اس لئے کارو بھی اسے اپنے بدلہ لینے کے لئے اسے لڑنے لگتی ہے لیکن وہ نکلی باٹوسائی کارو سے کافی طاقتور ہوتا ہے اور جب وہ کارو کو مارنے والا ہوتا ہے تب اسے بچانے اس کہانی کا من کریکٹر آتا ہے جس کا نام ہے کینشن اس کے بعد نکلی باٹوسائی کینشن پر اپنی پاورز کو استعمال کرتا ہے لیکن اس کا اثر کینشن پر نہیں ہوتا یہ دیکھ کر نکلی باٹوسائی بھی حیران ہو جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر کافی زیادہ پولیس والے پہنچ جاتے ہیں تب ہی کارو اور کنشن وہاں سے باگ نکلتے ہیں کارو کنشن کو اپنے ٹریننگ سنٹر لے آتی ہے جس کے بعد ان دونوں کے بیچ باتیں ہوتی ہیں کارو کنشن کو بتاتی ہے کہ وہ باٹوسائی سے اپنا بدلہ لینا چاہتی ہے لیکن کنشن اسے بتاتا ہے کہ باٹوسائی تم سے کافی زیادہ طاقتور ہے جس کے بعد کنشن وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی کچھ بورے لوگ اس ٹریننگ سنٹر پر حملہ کرتے ہیں اور کارو کو تنگ کرتے ہیں کیونکہ کارو کے فادر کے مرنے کے بعد وہ اس ٹریننگ سنٹر پر کبزہ کرنا چاہتے ہیں وہ بورے ٹریننگ سنٹر کو ڈسٹرائی کر رہے ہوتے ہیں کارو ان کو روگنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ اپنے کوشش میں ناکام رہتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر کنشن آتا ہے جو ان بورے لوگوں سے لڑتا ہے اور کچھ ہی منڈوں میں ان سب کو ہرا دیتا ہے اس کے بعد پولیس وہاں پر پہنچ جاتی ہے جو ان بورے لوگوں کو ریسٹ کر کے وہاں سے لے چلتی ہے لیکن ساتھ ساتھ پولیس والے کنشن کو بھی اپنے ساتھ لے چلتے ہیں تب ہی ایک پولیس آفیسر اس کے پاس آتا ہے اس پولیس آفیسر کو پتا ہوتا ہے کہ کنشن ہی اصل باتو سائی ہے وہاں ایک اور فائٹر بھی ہوتا ہے جو پولیس آفیسر اور کنشن کی بیچ باتوں کو کافی غور سے سن رہا ہوتا ہے جس کے بعد وہ پولیس آفیسر کنشن کو جیل سے نکالتا ہے اور ایک پولیٹیشن کے سامنے لے چلتا ہے وہ پولیٹیشن اپنے مقصد کے لیے کنشن کو پھر سے کلیر بننے کا کہتا ہے لیکن کنشن اسے انکار کر دیتا ہے جس کے بعد وہ پولیس آفیسر کنشن کو اپنے ساتھ تلوار سے لڑنے کا کہتا ہے کنشن اس پولیس والے سے لڑنا نہیں چاہتا لیکن جب وہ اسے کافی فورس کرتا ہے تو وہ اسے لڑنے لگتا ہے لیکن لڑائی کے دوران وہ خود کو صرف ڈیفینڈ کرتا ہے اور پولیس والے پر اٹیک نہیں کرتا کیونکہ کنشن نے اب قسم کھائی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی جان نہیں لے گا اور یہ قسم کنشن نے کیوں کھائی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیں آگے جا کر پتہ لگے گا ساتھ میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ کنشن اب ایک الٹے تلوار سے لڑتا ہے تاکہ اس کی تلوار سے کسی کو نقصان نہ پہنچے یہ جانے کے بعد پولیس آفیسر اس سے لڑنا بند کر دیتا ہے اور اسے واپس جانے دیتا ہے اور جب کنشن پولیس ٹیشن سے باہر نکلتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کارو اس کا انتظار کر رہی ہے کیونکہ کنشن ایک ٹرائولر ہوتا ہے اور اس کے پاس رہنے کا کوئی ٹکانہ نہیں ہوتا اسی وجہ سے کارو اسے رہنے کے لیے ٹریننگ سنٹر بلاتی ہے راستے میں انہیں میگو میں بھی ملتی ہے کیونکہ اس کے پاس اب رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی اور وہ بھی اس مگلر سے باغری ہوتی ہے جس کے بعد وہ بھی اس ٹریننگ سنٹر میں ان کے ساتھ رہا کرتی تھی اور ایک دن وہ تینوں کھانا کھانے ایک ریسٹرن چلتے ہیں جہاں وہ اس مگلر بھی آ جاتا ہے جسے کینچن کی بہادری اور اس کے پاورز کے بارے میں آلڑی پتا ہوتا ہے اسی لیے وہ کینچن کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنا پروٹیٹر بننے کے لیے کہتا ہے ساتھ ساتھ میں اسے وہ کافی پیسے بھی آفر کرتا ہے لیکن اسی وقت وہ جیل والا فائٹر اس کے سامنے آتا ہے اور وہ اس مگلر کو اس کا پروٹیٹر بننے کے لیے کہتا ہے ساتھ ساتھ وہ خود کو منوانے کے لیے کینچن کو بھی فائٹ کے لیے چلنج کرتا ہے اور وہ سب کے سامنے یہ بھی ریویل کر دیتا ہے کہ اصلی باٹوسائی کینشن ہی ہے جس نے دس سال پہلے کسی کو بھی نہ مارنے کی قسم کائی ہوتی ہے لیکن جب وہ کینشن سے لڑنے لگتا ہے تو کینشن اس سے لڑنے سے انکار کر دیتا ہے ساتھ ساتھ کینشن اسے سمنگلر کا پروٹیٹر بننے سے بھی منع کرتا ہے جس سے اس فائٹر کو بھی ریالائز ہوتا ہے کہ کینشن ٹھیک کہہ رہا ہے اس لیے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے سامنے چودہ سال پہلے کی کہانی آتی ہے جہاں پر کینشن پہلی دفعہ ایک خونی بنا تھا جہاں پر اس نے چار بندوں کو مارا ہوتا ہے اور جب وہ نیکس ڈے ان ڈیڈ بوڈیز کو دیکھنے جاتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ ان کی فیملی والے اپنے پیاروں کو مردہ دیکھ کر کتنا دکھی ہیں جو کینشن کو بھی ریالائز ہوتا ہے کہ وہ کتنا غلط کر رہا ہے کینشن آج بھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنے کیے گئے ہر جرم پر شرمندگی ہوتی ہے اس کے بعد ہم دوبارہ پریزنٹ کا وقت دیکھتے ہیں تب ایک ماسک پہنا ہوا آدمی اس ٹریننگ سنڈر آتا ہے اور وہ میگومی کو فائٹ کے لیے چیلنج کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد وہاں ایک بیماری پہل جاتی ہے جسے کافی بچے بیمار ہوتے ہیں جس کے بعد میگومی وہاں کا پانی چک کرتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ اس پانی میں کچھ ملا ہوا ہے جس کے بعد وہاں ڈاکٹرز کو بلایا جاتا ہے جس کے بعد سارے حالات نورمل ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم کینشن اور میگومی کو دیکھتے ہیں جو ندی کے کنارے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں میگومی کینشن کو بتاتی ہے کہ کیسے دس سال پہلے وار کے بعد وہ اپنی فیملی کو کو چکی تھی اس کی فیملی جنگ میں ہی مر جاتی ہے جس کے بعد میگومی کو ایک سمنگلر ایڈاپٹ کر دیتا ہے اسی لئے یہ سب کچھ وہ مجبوراں کیا کر دی تھی اگلے دن کارو کو میگومی کا ایک لیٹر ملتا ہے جس میں اس نے لے کہا ہوتا ہے کہ وہ سمنگلر کو مانے جا رہی ہے تب کینشن میگومی کو بچانے سمنگلر کے پاس جاتا ہے جس میں اس کی ہیلپ کرنے وہ فائٹر بھی کینشن کے ساتھ جاتا ہے جو اب اس کا دوست بن جاتا ہے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ میگومی اس سمنگلر کو مانے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے تب وہ سمجھتا ہے کہ شاید میگومی اس کے ساتھ کام کرنے واپس آگئی ہے لیکن میگومی جلدی سے ایک نائف نکال دی اور سمنگلر کو مانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہاں پر وہ ماسک پہنا ہوا آدمی بھی آتا ہے جو سمنگلر کو بچاتا ہے وہ میگومی کو پگڑتے ہیں اور اسے مارتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کینشن اور اس کا فائٹر دوست سمنگلر کی لوکیشن پر پہنچتے ہیں جہاں پر سامنا کافی زیادہ سولجر سے ہوتا ہے جو سمنگلر کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دونوں اپنے سکل سے تمام لوگوں کو مار دیتے ہیں لیکن کینشن اب بھی کسی کی جان نہیں لیتا جس کے بعد وہ سمنگلر کے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جہاں پر ان کا سامنا ایک اور فائٹر سے ہوتا ہے تب کینشن کا دوست اس سے لڑنے لگتا ہے اور وہ کینشن کو میگومی کو بچانے کا کہتا ہے جس کے بعد کینشن آگے بڑھتا ہے تب اس کا سامنا اس ماسک پہنے والے آدمی سے ہوتا ہے یہ ماسک پہنے ہوا آدمی کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہ ہوتا ہے جس نے مووی کی شروعات میں باٹوسائی کو چیلنج کیا تھا جس کے بعد ان دونوں کے بیچ کافی ٹکر کی لڑائی ہوتی ہے لیکن کینشن کو اپنی قسم یاد رہتی ہے اور وہ اس آدمی کو نہیں مارتا بلکہ اسے صرف زخمی کر دیتا ہے اس کے بعد اس کا فائٹر دوست بھی اپنے دشمن کو ہارا کر کینشن کے پاس پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ دونوں اس ماگلر کے روم کے اندر داخل ہوتے ہیں اس ماگلر اپنی مشین گنزوں پر فائر کرتا ہے تب وہ پولیس آفیسر بھی کینشن کی ہیلپ کرنے وہاں پر پہنچ جاتا ہے چونکہ وہ خود بھی اس ماگلر سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا تھا جس کے بعد کینشن اور اس کا فائٹر دوست اس ماگلر کو ڈسٹرائی کرتا ہے کین تب بھی وہ پولیس آفیسر اس ماگلر کو پکڑ لیتا ہے جس کے بعد کینشن اوپر جاتا ہے اور وہ میگومی کو بچا لیتا ہے تب میگومی کینشن کو بتاتی ہے کہ کارو کی لائف خطرے میں ہے اور یہ خطرہ کوئی اور نہیں بلکہ باٹوسائی ہے جس کے بعد کینشن وقت ضیا کیے بغیر کارو کو بچانے وہاں پہنچتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ باٹوسائی کارو کو مار رہا ہے جس کے بعد کینشن اپنے تلوار نکلتا ہے اور نگلی باٹوسائی پر اٹیک کرتا ہے جہاں پر ان دونوں کی بچ کافی سبردست فائٹ ہوتی ہے لیکن کینشن اپنی قسم کی وجہ سے اسے مارنا نہیں چاہتا لیکن نقلی باتوسائی اپنے پاورز کی وجہ سے کارو کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے لیکن تب ہی کارو کو بچانے کے لیے کینشن کو ایک مشکل فیصلہ لینا پڑتا ہے کیونکہ کارو کو بچانے کے لیے اس کو نقلی باتوسائی کو مارنا ہی ہوگا لیکن جیسے ہی وہ اپنے تلوار سے اس نقلی باتوسائی کو مارنے والا ہوتا ہے تب کارو چلاتی ہے اور اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے لیکن اس لڑائی میں نقلی باتوسائی کا ہاتھ ٹھوٹ جاتا ہے اور جب اسے لگتا ہے کہ اب وہ کسی کام کا نہیں رہا وہ اپنے ہی جان لے لیتا ہے اور مرتے ہوئے وہ کینشن سے کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی تمہاری بخشش کی ہو اور یہ کہنے کے بعد وہ مر جاتا ہے اس کے بعد ہم پولیس کو دیکھتے ہیں جس نے اس منعر کے تمام رکز اپنے قبضے میں لے لیے ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کارو ہوش میں آ جاتی ہے اور وہ ہر طرف کینشن کو ڈھونڈنے لگتی ہے لیکن کچھ دیرباد وہ اس کے سامنے آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک سبزے کی ٹوکری ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو صحیح سلامت دے کر خوش ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ پارٹ ون یہاں پر ختم ہو جاتا ہے